موسیقی 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 بعد آہ وائٹ ہاؤس کے سامنے وہاں جا کر مظاہرہ کرتے ہیں تو آج ہم انشاءاللہ بس ہم پہنچنے والے ہیں تھوڑی دیر میں ایک کام ہونے والا اور یہ لائف آئے گا آہ مختلف چینل پر انکلوڈنگ انشاءاللہ آہ ایس این این چینل پر بھی آپ اس کو لائف دیکھ سکیں گے اور اس کے بعد آہ رہے گا تو یہ تو ہوا اس وقت کا مسئلہ جو ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور اسی لئے ہم اس وقت آپ کے سامنے آہ کیمرہ آن ہم نہیں کر پا رہے ہیں آہ راستے میں ہونے کی وجہ سے تو آہ دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ابھی اس سال بڑی اچھی بات یہ ہوئی کہ ہر طرف آہ ایک بیداری زیادہ نظر آئی الحمدللہ 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 اور اس سلسلے میں ماشاءاللہ ہم آہ قدردانی کرتے ہیں بہت زیادہ اور شکر گزار ہیں پھر ہم کونے شکر ادا کرنے والے ہم مطلب ہماری حقیقت کیا ہے ستیا لیکن بھارکیف آہ انتہائی آہ گویا کہ قدر ہے ہماری نظروں میں ان آہ شخصیتوں کی ان افراد کی جو اس سلسلے میں پیش پیش رہتے ہیں اور آہ آہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں ایسی بہت سے افراد ہیں جن میں ہمارے مولانا محمد اسلام رضوی صاحب ہیں آہ جنہوں نے گویا کہ اپنا اب حدف بنا لیا ہے اسی زیادہ البقی کو اسی طرح آہ ہمارے جو ہے علی عباس وفا صاحب ہیں جنہوں نے اپنے چینل کو اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے ماشاءاللہ پروڑگار انشاءاللہ ان کو اس کا عجب ہے کل ایک بہت ہی ہسٹورک واقعہ ہوا ہے اور اس طرح کہ ماشاءاللہ بہت ہیں یعنی اگر ہم بیان کرتے چلے جائیں تو گھنٹوں ہم بیان کریں گے کہ اس سترہ سال میں کیا کیا ہوا ہے لیکن ہم صرف ابھی جو واقعات ہوئے ہیں تازہ بلکل کل کی بات میں بتا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سے ایک بہت ہی اہم تاریخی کام ہوا ہے اور وہ آپ چینلز پر دیکھیں گے اور انشاءاللہ سینل پر بھی آپ نے شاید دیکھایا دیکھیں گے وہ چونکہ بلکل کل ہی کا واقعہ ہے اور وہ ہے کربلا میں امام حسین السلام کے روزے میں اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے اور ہمارا جو نعرہ ہے ریبل البقی اس کا اس کی لوگوں کے ساتھ ہزاروں لوگوں نے وہاں پر زبردست احتجاج کیا مزیس کی ماتم کیا اور وہاں کے جو بہت معروف نوے خان ہیں باسم الكربلائی انہوں نے پڑھا اور درمیان میں اسی البقی کے تعلق سے گفتگو کی اور اس تحریک حمایت کی اور لوگوں کو بیدار کرنے کوئش کی تو اس سے ایک ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں ابھی ہم کچھ جہاں تقاریر سن رہے تھے درمیان میں کچھ آواز کٹ بھی رہی تھی کچھ ہم مس بھی کر رہے تھے جتنا بھی ہم نے سنا یہ تھا کہ ہمارے یہ تین دائر ہیں ہیں اور اس پر ہم سب کو عمل کرنا ہے تین دائر ہیں پہلا دائرہ ہے اپنی قوم میں بیداری لانا آپ علماء کرام چونکہ ان کی ذمہ داری دوسروں سے کہیں زیادہ ہے جی اور میں تو اپنے لئے کہتا ہوں کہ میں ہم یوں تو پوری دنیا اہل بیعت کا کھاتی ہے لیکن ہم تو ایک ایک قطرہ ہم ہم ہمارے خون میں اہل بیعت کا ہے سب کچھ انہی کا ہے ہم جو کچھ ہیں ہمارا دن رات اللہ کے لئے اور جب اللہ کے لئے تو پھر اہل بیعت کے لئے ہے تو ہم سب ہم ہمارے پاس جو کچھ ہے ان کا ہے لہٰذا ہماری ذمہ داری دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اب پہلے اپنے شیعہ عوام میں بیداری پیدا کریں اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ واقعی یہ ایک ضرورت ہے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اب اٹھے ہیں یہ یہ تو سو سال ہونے والے ہیں سو سال تک کہا تھے بھئی ہو رہا تھا جس 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 طرح بھی جو کر رہا تھا ہر جگہ مجلس سے تو کم سے کم ہوتی تھی ہیں آپ سب کو یادے بچپن سے سب لوگ اس بات کے تو قائل ہوں گے نا کہ ہر امام بارگاہ میں ہر جگہ ہر شہر میں ہر گاؤں ہر جہات میں شیعہ اس کو اس تذکرے کو زندہ رکھے ہوئے تھے کم سے کم کم سے کم اگر ہم کہیں تو آٹھ شوال کی مجلس کی صورت میں تو یومِ غم کے طور پر منائے جا رہا تھا جتنا جس سے ہو رہا تھا کر رہا تھا اب اس وقت دور ہے آہ سوشل میڈیا کا دور ہے طاقت طاقت کا دور ہے اور اختیار کا دور ہے تو اس وقت ہم آزادی میں یعنی ہے جو ہمارے پاس ہے اس آزادی کا ہم فائدہ اٹھائیں اب ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے ہو سکتا پہلے ہمارے گزرگو کے پاس وہ وسائل نہ ہوں اور واقعا نہیں تھے وہ وسائل جو آج ہمارے پاس آج ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم یہ کہیں کہ اچھا ہم اس لیل نہیں بول لیتے اب ہر ایک کو اٹھنا ہے واجب سمجھ کے اوجب سمجھ کے اتنا اس کام کے لیے اور اس کے بہت سے اسباب ہیں یہ بھئی دیکھیں اب یہ جنتی بقی ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے سامنے یہ ہمارے سامنے ظلم موجود ہے ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ ایسا ہوا تھا کہ قبر ویران تھی نہیں ہیں ایسا نہیں کہ تھی ایک بات کہ وہ ویران تھی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ سب لوگ مل کے آواز اٹھائیں تو پہلا دائرہ ہے ہمارا اپنی قوم میں بیداری پیدا کرنے کا یہی وجہ ہے کہ ہم ہر جگہ دیکھیں ہم الحمدللہ ہماری ارگنازیشن میں ہم ارز کرتے ہیں جو ہمیشہ ارز کرتے ہیں ارگنازیشن ہم اس لئے کہتے ہیں کہ چونکہ کچھ قانونی جو ہیں وہ ضرورتیں ہیں اور ریکوائیمنٹس ہیں جس کو پیش نظر رکھ کر ارگنازیشن کا ہونا ضروری ہوتا ہے وہ اللہ یہ تحریک ہے ارگنازیشن نہیں ہے کسی کا اس کے اوپر حق نہیں ہے یہ کوئی ہم یا یہ یا وہ یا کوئی کوئی شخص نہیں یہ صرف بقی ہے اور ہم بقی کے لیے سب مل کے کام کر رہے ہیں اس میں کوئی جزاد اللہ جزاد اللہ لیڈرشپ کا ایشو نہیں ہے بلکہ لیڈرشپ کے ایشو کے ساتھ کوئی آئے گا تو ناکام بھی ہوگا یہاں صرف اخلاص کے ساتھ آئے مولا کے لیے کام کر رہے اس میں کچھ کو کریٹ لینا دینا کچھ کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے اپنی ذمہ داری کا پورا کرنا تو اب ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جب وہ یہاں آئیں گے تو ہمارے سامنے بہت سے وہ مسائل آئیں گے رقاوٹے بھی آئیں گے مشکلات بھی آئیں گے ہمیں سب کا سامنا کرتے ہوئے اپنے حدف کی طرف آگے پڑھنا ہے تو پہلا مرحلہ کیا ہوگا کہ ہم اپنی شیعہ قوم میں ویداری پیدا کریں ان میں یہ احساس دلائیں کہ اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے بس ختم ہو گئی بات اور ایسا نہیں کہ صرف آٹھ شوال کے دن نہیں ابھی یہ میرا پیغام ہے تمام علماء کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میں دل سے دعائیں کر رہا ہوں اپنے ان تمام نوجوان علماء کے لیے جو آج جمع ہوئے آپ کے اس چینل پہ مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ علماء تشریف لائے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کمیٹمنٹ کیا ہے اہل بیت سے ان کی خدمت کا اور یہ آ رہے ہیں اور جب میدان میں ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھے گا کامیابی کیسی ہوتی ہے تو قوم میں بیداری پیدا کر رہے ہیں صرف آج آٹھ شوال کو نہیں ہر دن ابھی جو دو سال رہ گئے ہیں سو سال پورا ہونے میں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہوگا یہ ہم پہلی بار آپ کے چینل سے اس وقت اعلان کر رہے ہیں انشاءاللہ ابھی اور جو آپ کے انشاءاللہ جو قرام ہونے والے ہیں اور جو پر بھی ہم عرض کریں گے انشاءاللہ سو سال کے بعد جب سو سال پورے ہوں گے ٹھیک ہے اگر امام کا ظہور ہو گیا تو اللہ احمد صلی علیہ محمد و آل محمد لیکن ہم ظاہر سے بات ہے کہ پلان اس طرح کریں کہ بہر کیف امید بھی رہے اور خوف بھی مؤمن امید اور بیم کے درمیان رہتا ہے تو اس بنیاد پر ہمیں اپنی پلاننگ یہ کرنی ہے کہ جب سو سال ہوں تو ایسا نہ ہو کہ یہ سو سال آسانی سے گزر جائیں اور یہ ظالم ہمارے سامنے ظالم بھی موجود ہے ظلم بھی موجود ہے اور مظلومیت بھی موجود ہے ہمارے سامنے اور ہم بھی موجود ہیں یہ کیسے ہوگا تو نہیں اب ہم نہیں خاموش بیٹھیں گے اور ایسا زوردار مظاہرہ کریں گے کریں گے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ ماتم کرتے ہیں یا آج شوال کو نہیں اب تمہیں ماتم کروائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اب تمہیں سر پیٹتا دیکھیں گے ہم انشاءاللہ بہت جل آپ دیکھیں گا یہ یہ وہابی انشاءاللہ سر پیٹیں گے یہ وہابی انشاءاللہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہم وہاں جنت البقی بنائیں گے تو شیعوں میں یہ سب سے پہلے اپنی قوم میں یہ چیز ہو یہ بیداری آئے ہم نے تمام مراجع سے جا کر بات کی ہے ایک ایک مرجع سے گفتو کی ہے ماشاءاللہ تمام مراجع کی طرف سے دو سال پہلے بڑے اچھے اچھے بیانات آئے ہیں ابھی ہم نے پھر دوبارہ سب سے یہ گزارش کی ہے کہ ست سالہ یادگار کے لیے آپ کی طرف سے کچھ بیانات آنے چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آئیں گے تو ہمارے مراجع ہمارے ساتھ ہیں علماء ہمارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ جتنی ممالک ہیں جتنی زبانیں سب پر کام ہو رہا ہے جو ابھی ہم نے آپ کو مثال دیکھ کربالہ کی یہ اس لیے ہوا کہ تاکہ عراق اگر جاگ جائے اگر عراق کی طرف سے وہاں شور مجھ جائے البقی البقی یہ جو وہاں پر موقع ہم کئی سال سے موقع کر رہے ہیں وہاں بیداری لانے میں کوئش کرتے ہیں یہ ٹی شٹس ہیں پرچم ہیں البقی کے نعرے ہیں یہ سب کیوں کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی تمام شیعہ مل کے بولو نا جب تم سب کے سب بولو گے تو اس کے بعد کہ اہل سنت بھی بولیں گے تمام مسلمان بھی بولیں گے انہا اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جب شیعہ خود نہیں بولنے تو ہم سے کیا مطلب ہے لیکن جب ہم اپنی قوم میں بیداری لائیں اس کی بات پھر اہل سنت کے جو ہے پاس ہم جا سکتے ہیں یہ دوسرا دائرہ ہے سیکنڈ دائرہ ہے تو ما شاء اللہ کل کا جو جو پرام تھا اس سے پورے عراق میں ایک شور ہے اس وقت اور ہم کہتے ہیں کہ مراجع کے دفتر تک یہ بات پہنچی ہے اور ایک گھماکہ سا ہوا ہے یہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ میں ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ سب کو خوشی ہو اس کی کہ دیکھیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگ سب مل کر اب عراق میں جب شور مچے گا اب عراق میں جب بقی بقی ہوگا اب انشاءاللہ اربعین پہ آپ دیکھے گا جو جب یہ تیس میلین لوگ صرف بقی 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 یعنی ایک طرف حسین حسین کر رہے ہوں گے دوسرے طرف بقی بقی کر رہے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا دنیا میں ہل جائے گی نہ رہ جائے ہندوستان ہمیشہ آگے رہا ہے آگے رہے ہیں ہم لوگ ہمارا پاکستان بھی آگے رہا ہے ہمارا جو ہے بررصغیر اس نے ہمیشہ ہمیشہ آگے ہم لوگ رہے ہیں اس میں احتجاد میں کبھی بھی جنرل بقی کے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے احتجاد ہمی لوگوں نے بلن کیا اردو سپیکنگ لوگوں نے تو اوڑرال ایک بات یہ ہوگئی اب اس کے بعد دوسرا دائرہ ہوتا ہے اہل سنت کا اس کے لئے بھی بہت سے پلان ہیں بہت مختصر وقت میں میں سب آپ کے سن در ارز نہیں کر پا رہا ہوں اس کے بعد تیسرا ہمارا دائرہ ہے اوورال عام جنتہ کو اور پبلک کو بتانا جس میں نون مسلم جتنے بھی ہیں وہ سب ہمارے ساتھ آئیں گے اور آپ دیکھئے گا انشاءاللہ جب دو سال ہو جائیں اگر صحیح پلان ہم نے کیا تو ہر جگہ بقی بقی ہوگا تو جو بات ہے کرنا ہوں آج وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہندوستان میں بھی اور بلکہ تمام ملکوں میں یہی جو ہے پلان ہے امریکہ کے لئے بھی ہمارا یہ پلان ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا جس میں سب اپنے اپنے شہروں میں مظاہرہ کریں گے اپنے گاؤں میں اپنے دیہات میں اپنے قصبے میں اپنے اپنے زلے میں جہاں جہاں پر جو لوگ ہیں مل جل کر سارے ادارے مل کر اور اس کی مثالیں یہاں پر موجود ہیں وقت ہوتا ہے میں آپ کے سامنے اور عرض کرتا کہ سب ادارے مل کر مثلا آٹھ ادارے اس کی ایک بہترین کانفرنس آج ہو رہی ہے ابھی تھوڑی دیرگباد ہے جب ہم یہ پروٹس ختم کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد پھر ماشاءاللہ سے سین ہوزے میں بے ایریا میں آٹھ ادارے مل کر ایک قرام کر رہے ہیں اور اس میں ہم شریک ہونے والے ہیں بمبئی کے جتنے ادارے ہیں جیسے علاموں کو آپ نے کھٹا کیا نا تمام وہاں کے ادارے ساری انجمنیں سارے جو ہے ہمارے شیعہ کی چینلز سارے یہ یعنی سب مل کے کریں آپ دیکھے گا اس کا مزہ پھر آپ دیکھے گا اس کا لطف اور اس کا آپ یہ دیکھے گا اس کا اثر تو یہ سب ہو سکتا ہے کر سکتے ہم لوگ سب مل کر اور یہ علامہ آگے بڑھیں تو ایک دن ایسا ہوگا جس میں سب اپنا تنے شہر میں کریں گے دوسرا دن ایسا ہوگا کہ سب اپنے قریب ترین جو کانسلیٹ ہے وہاں جمع ہوں گے تیسرا دن وہ ہوگا کہ اب سب کے سب پوری قوم دلی پہنچے گی پورا ہندوستان پورا ہندوستان ہندوستان ہلائیں گے اور دنیا ہلائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو کرور بھی پہنچ سکتے ہیں وہاں کوئی مشکل نہیں ہم لوگوں نے ریلی کی تھی حسینی ریلی آج سے پچیس سال پہلے وہ ہم ہی لوگوں نے کی تھی الحمدللہ سب نے ملکہ پوری قوم نے ملکہ وہ ریلی بھی پانچ لاکھ لوگ شیعہ جمع ہو گئے تھے اس دن وہاں اور ایک ہسٹری بنی تھی وہ اب ہم اس سے کہیں بڑی تعداد جمع کر سکتے ہیں دلی میں یہ سب جول وقت تو یہ ہیں انشاءاللہ اور اس سے بھی آگے بہت سے کام ہے یہ ہم صرف آپ کو ایک رخ صرف مظاہرے کا دینا ہے کتنے رخ سے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ملتا جائے گا آپ کا چینل تو اس میں ماشاءاللہ پیش پیش ہے اللہ آپ کو اس کا عجر دے پرور دے گا اور بہت شکریہ مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ پرسوں بھی آپ ہمارے ساتھ البقی ارگنائیڈیشن کی جانب سے سینل چینل پر اور آج کا بھی آگا یہ پروگرام بھیونڈی ازاداری البقی جنت البقی ٹی وی ہے ملات معلومی سے سبتائیس سالوں سے احتجاج کر رہے ہیں انشاءاللہ ان تمام مومنین اور چینل کے ذمہ داران سے آپ کی بات کراؤں گا آپ سفر پہ ہیں تمام علماء اکرام آپ کی سہت و سلامتی کے لیے بارگاہ پروردہ جاری عالم میں دعا کر رہے ہیں اور ہم نو وجہ سے اس پروگرام میں شامل ہیں پھر ایک مرتبہ آپ کی سہت و سلامتی کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ سے چاہیں گے اجازت اپنا بہت خیال لکھیے گا انشاءاللہ اور ہم چینل کے اختتام کا اعلان کر رہے ہیں ناظرین میں لباسفہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بیونڈی ازاداری پر یہ براہ راست آپ نے دیکھا جنت البقی چینل پر آپ نے دیکھا ساتھی ساتھ ٹیمرا مین ہمارے ساقی بڈیٹر عرشد رضا اور تمام نوجوانوں کی جانب سے تمام ناظرین تجہینوں نے اپنے قیمتی وقت دیا تمام علماء اکرام کی سہت و سلامتی کی دعا کرتے ہوئے البقی ارگنائزیشن کے سربراہ حجت الاسلام علی جناب مولانا مہبوب مہدی صاحب قبلہ کو آپ سن رہے تھے اور انشاء اللہ تعالی وہ دن بہت جل آنے والا ہے کہ جب بقی میں ایمہ علیہ السلام کے شہزادی کروگا جل جل تعمیر ہوگا میں لیبا صفحہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ناظرین آپ سے چاہوں گا اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ